کفرٹ روٹا خدا خدا کر کے چھائے ماہ کا منصوبہ تین سال میں وزیراعظم نے کے پی کے حکومت کے میگا پروجیکٹ بس ریپر ٹرانزرچ کا افتدائی کر دیا افتدائی تقمینا انچاس ارب مگر اکتر ارب روپے سے زائد لاغت آئی اس منصوبے کے تحت دو سو بیس بسیں شلائی جائیں گی روزانہ ساڑھے تین لاکھ سے زائد مصافر مستفید ہوں گے پشاور حکومت کا میگا پروجیکٹ بی آر ٹی آخر کار مکمل ہو گیا وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک روزہ دورہ پشاور کے دوران بی آر ٹی منصوبے کا افتدائی کیا عمران خان کو میگا منصوبے کی سروس سے مطالق بریفنگ بھی دی گئی وزیراعلا گورنر کے پی کے اور وزیر دفاع پرویز خٹک وزیراعظم کے ہمراہ تھے عمران خان نے سردار گڑی سٹیشن تک بس میں سفر بھی کیا بہترین سہولیات سے آراستہ جدید ایر کنڈیشنز بسوں میں اب پشاور کے شہری سفر کر سکیں گے جس میں انہیں وائی فائی اور موبائل چارجنگ سمیت دیگر سہولیات نوی اثر ہوں گی اس کے علاوہ مازور افراد کے لیے بھی بسوں اور سٹیشنز میں الگ جگہ مقتص کی گئی ہے مسافروں سے پہلے سٹاپ تک دس روپے جبکہ پانچ کلومیٹر کی مسافت پر پانچ روپے قرائے وصول کیا جائے گا مسافروں کی معلومات کے لیے جدید نظام وضع کیا گیا ہے جبکہ پلیٹ فارمز پر مسافروں کی حفاظت اور موثر کارکردگی کے لیے خودکار دروازے نصف کیے گئے ہیں بس سٹیشنز میں مسافروں کی سہولت کے لیے خودکار برکی سیڑیاں اور لفٹ کی سہولت بھی دستیاب ہوگی واضح رہے کہ خیبر پختونخواہ کا میگا پروجیکٹ بی آر ٹی کا سنگے بنیاد اکتوبر دوہزار سترہ میں سابق وزیراعلا پرویز خٹک کے دورے حکومت میں رکھا گیا جس کی تکمیل کے لیے چھہ ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی تاہم اس دوران کموں بیش آٹھ مرتبہ منصوبے کی ابتداء کے حوالے سے ڈیڈ لائنز دی گئیں منصوبے پر لاغت کا ابتدائی تقمینا انچاس ارب روپے لگایا گیا تھا تاہم منصوبے کے ڈیزائن میں ناکائز کے بائیس اس میں دو درجن سے زائد مرتبہ تبدیلیاں لائی گئیں جس سے اس کی لاغت اکتر ارب روپے سے تجاوز کر گئی